بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کا آنے والے دنوں میں کیا فائدہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دمیان ایک اوفیشل چینل جو ہے وہ ابھی بھی بحال ہے اور ایک ایوان صدر والا چینل تھا ڈاکٹر آرف علیوی صاحب کے ذریعے وہ بند ہوا ہے تو ایک اور اوفیشل چینل جو ہے وہ کھل گیا ہے اس کے بارے میں ہم بسکس کریں گے کہ کیا ممکنات ہیں عمران خان صاحب کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کیا وہ چینل کامیاب اکام کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ذرا دیکھنا ہے پہلے ذرا کچھ اور خبریں بھی ہیں وہ بھی آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو سیاسی انتقام کا معاملہ ہے وہ بدستور جاری اور ساری ہے اور خواہ وہ جنرل الیکشن ہو زمنی الیکشن ہو یا پھر سینٹ کے انتخابات ہو اس میں جو انتقام جو ہے وہ جاری اور ساری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں پیش پیش ہے ابھی کل ہی جو ہیرنگ ہوئی ہے واشنگٹن میں اس کے ابھی آفٹر شاکس جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں اور کل صرف مسلم لیگ نون کے وزراء جو ہیں وہ میدان میں آئے تھے تو پھر کہا گیا پاکستان پیپس پارٹی کو بھی آپ کیوں خاموش ہیں آپ بھی ذرا اپنا حصہ ڈالیں تو پھر آج شریر رحمان صاحبہ آئی ہیں شریر رحمان صاحبہ نے ایک ہلکہ پھلکہ بیان دے کے ایک سائٹ پہ ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ وہ رہ چکی ہیں امریکہ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ورکنگ کیسے ہوتی ہے مریم صاحبہ کے طرح نہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں لہذا شریر رحمان صاحبہ نے ایک ہلکہ پھلکہ بیان دے کے اپنے آپ کو سائٹ پہ کر لیا ہے دوسری جانب ڈاکٹر بابر آوان آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈاللو نے سچ بول ہے اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے پھر تو انہوں نے سائفر کے وجود سے ہی انکار کر دیا ہے اور پھر اگر سائفر کا وجود ہے ہی نہیں تو پھر تو امران خان صاحب کے خلاف مقدمہ ہی واپس لے لینا چاہیے اور اس میں حکومت کو معافی بھی مانگنی چاہیے لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاللو یہ کہتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن ہے وہ کسی بھی صورت میں ہم اس کو مکمل نہیں ہونے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ مداخلت نہیں تو پھر اور کیا ہے تو ڈاکٹر بابرمان صاحب نے کہا کہ یہ سرہ سر جھوٹ بولا جا رہا ہے ہر طرف سے اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹوشٹ کیا جا رہا ہے ڈاللو کے سٹیٹمنٹ کو اور جو باتیں انہوں نے کہیں ہی نہیں ان سے منصوب ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ ہیڈ لائنس چلا رہے ہیں سرخیاں چلا رہے ہیں کہ جناب امران خان صاحب کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا حالانکہ ایسا کوئی بات ہوئی ہی نہیں بہرحال سینٹ کے الیکشن میری مراد سعید صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا گئے اور مراد سعید صاحب کے ساتھ ساتھ جناب آزم سواتی صاحب کے کاغذات مسترد کر دیا گئے پھر سنم جعوید کے مسترد کر دیا گئے خورم زیشان کے مسترد کر دیا گئے اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان جو پی ٹی آئی پی کے صدر ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں لیکن مراد صحیب آزم سواتی صاحب اور خورم زشان اور سنم جعوید ان چاروں نے جی چیلنج کر دیا ہے الیکشن ٹربیونر میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس پر کسی سیکنس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہم ہیں جناب اور ہم موجود ہیں اور موجود رہیں گے اور ہمیں نہ کسی ادالے سے کوئی سزا ہوئی ہے اور یہ باز باز ہے کہ اگر کسی کے غلاف کو ایف آئی آر درجو تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا تو بہرحال جی سیچویشن اسی طرف جاریے دیکھتے ہیں آگے عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ چودری پرویزلائی صاحب کے قاقضاتیں نامزدگی جو ہیں اور دیگر امیدواروں کے زمنی الیکشن میں بڑی مشکل سے جمع ہوئے ہیں اور وہ بھی الیکشن کمیشن اور عدالت کے حکم پر اور وہ جمع نہیں ہو رہے تھے اور چودری پرویزلائی صاحب کے مقابلے میں چودری وجہت صاحب کے جو صاحفزادے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ کو الیکشن تو لڑنا ہی پڑے گا کیونکہ پہلے کونسا آپ نے جو سیٹیں جیتی ہیں کیا آپ سمجھ جائیں کہ وہ سیٹیں آپ نے جیتی ہیں وہ ہم نے آپ کو دی ہیں اس لیے آپ یہ دو کشتیوں میں سوار مت ہوں بلکہ جائیں اور الیکشن لڑیں اور باقی کام ہم پہ چھوڑ دیں تو وجہت حسین صاحب کے بیٹے جو ہیں اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں چودری پرویجلائی صاحب کے مقابل میں بارہ یہ دلچسپ سیچویشن ہے وہ ہی سارے تماشے جو ہیں پہلے ہوئے وہ ہی اب تماشے ہوں گے اب ایک اور خبر لیتے ہیں جی علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ان کی کاروائی ان کو ڈسکوالیفکیشن کی طرف ان کو لے جائے جا رہا تھا ان پر ایک تلوار لٹکائی جا رہی تھی تو پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو کاروائی ہے وہ روک دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ آگے کسی قسم کی کوئی ایڈورس کاروائی نہیں کریں گے یہ ان کو ایک ریلیس ملا ہے دوسری جو اہم خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ آج سپیشل جو کمیٹی ہے سرمایہ کاری سپیشل کمیٹی ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا نام دیا جاتا ہے اس کو اپیکس کمیٹی کا آج پہلا تعرفی اجلاس وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں بلائی گیا ہے اور وہ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اس وقت تک جب تک آپ تک خبر پہنچے گی اس وقت تک یہ ختم ہو چکا ہوگا لیکن اس میں یہ پہلا موجودہ جو فارم سینٹالیس والے بھی اور فارم پینتالیس والے بھی حکومتیں دونوں حکومتیں اس ٹیبل پر موجود ہیں بفاقی حکومت شاہب آشریف صاحب فارم سینٹالیس اور فارم سینٹالیس کی پنجاب حکومت ہے فارم سینٹالیس کی ہی پرشتان حکومت ہے اور دوسری جانب سندھ حکومت ہے وہ فارم سینٹالیس کی تو نہیں ہے لیکن اس میں فارم سینٹالیس والے بھی شامل ہیں تو دوسری جانب جی خیبر پختونگا کی حکومت فارم سینٹالیس والی ہے وہ بھی موجود ہے سب کو انوائٹ کیا جاتا ہے کیونکہ چاروں وزرائیالہ اس میں آتے ہیں اور آرمی چیف جو ہیں اس کے خاص طور پر اس خصوصی کانسل کے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے ممبر ہیں اور ظاہر ہے جب آرمی چیف جس کانسل میں ہیں تو وہاں پھر آرمی چیف ہی ہوتے ہیں تو ویسے بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو آنکھوں کا تارہ ہوں تو وہ تو سیلوٹ بھی کرتے ہیں تو بہرحال سیچوشن یہ ہے کہ یہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا آج پہلا اجلاس تھا اور اس میں گمان کیا جا رہا تھا خیال کیا جا رہا تھا کہ وزیر علیہ خبر پختون کا علی امین گنڈاپور اس میں نہیں آئیں گے اور اس وقت مزید یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں جب وہ نہیں پہنچے اور اجلاس کا بارے میں کہا گیا کہ اجلاس شروع ہو گیا ہے اس میں وزیر علیہ پنجاب فارم سنتالیس مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں آئیں تشریف لے ہیں اور وزیر علیہ بلوچسان سرفراز بکٹی صاحب سنتالیس وہ بھی آگئے اور اس کے بعد جناب وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ صاحب وہ بھی تشریف لائے اور اجلاس شروع ہو گیا اور اجلاس شروع ہو گیا ان کے بعد یہ خبریں آنئر ہو گئیں کہ اجلاس میں علی امین گنڈاپور صاحب نہیں آئے لیکن پھر وہ پہنچ گئے اور تاخیر سے پہنچے لیکن پہنچے اور آج ان کا مریم نواز صاحبہ کے آمنے سامنے ہیں بلکہ اسی سائٹ پہ بیٹھے تھے جس سائٹ پہ تمام حضراء علیہ بیٹھے ہیں تو ایک طرف اور دوسری جانب ملٹری لیڈرشپ بیٹھے تھی اور شباز شریف صاحب کی صدارت میں یہ جلاس ہوا ہے اور اس میں ہیلو ہائی بھی ہوئی سلام دعا بھی ہوئی اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف وزیر علیہ خبر پختون کا کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا پنجاب حکومت نے اور پنجاب حکومت سے ہی ان کے ورنٹ گرفتاری ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری پنجاب کی ہی عدالت سے جاری ہوئے تو اس کے بعد بہت زیادہ ایک ٹنشن تھی کشیدگی پائی جاتی تھی لیکن بالاخر ہوا یہ کہ اس میں پھر تھوڑی سی اس کے بعد پھر علیہ منگنڈاپور صاحب نے بھی بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ دیا نہ صرف انہوں نے سخت سٹیٹمنٹ دیا بلکہ فلور آف دہ ہاؤس بھی انہوں نے اسد کیسر صاحب نے بھی وارننگ دی اور پھر پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے بھی کہ اگر ایسا کوئی حرکت کی گئی اور تو پھر دمہ دم مسکل اندر ہوگی اور پھر لڑائی بڑھ سکتی ہے اور لڑائی کسی اور شکل کو بھی پہنچ سکتی ہے جس کے بعد کچھ درمیان میں لوگ پڑے اور درمیان میں لوگ پڑے تو پھر اس کے بعد یہ معاملات کیوں ہیں وہ تھوڑے سے ہنڈے ہوئے اور بالاخر آج سلامتی کانسل میں یہ خبر آج آج پھر یہ خصوصی سمایہ کاری کانسل سمایہ کاری کانسل کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں پھر یہ سب کا خود چھوا اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے دی تمام صبحائی وزراء اعلیٰ کو بشمول علی امین گنڈاپور صاحب کو خوش آمدید کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس سے ہم جو ہیں وہ ایک افیشل فورم ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں اور انہوں نے اسقری کے عادر ہیں اس پلی فورم کی کامیابی اور غیر ملکی سمایہ کاری کے فروغ میں جو ہے غیر معمولی کام کیا انہوں نے یہ تعریف کی ہے جناب آدمی چیف کی کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور دوسری جانب ایران کی طرف سے جی جو بات آئی امریکہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈانلیوڈ کی طرف سے کہ ہم ایران اور پاکستان گیس پائپلائن کو کسی بھی صورت میں پورا نہیں ہونے دیں گے اور اس پہ کہا یہ ہی جا رہا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس پہ بریک لگی ہوئی ہے اور اس پہ کام نہیں ہو رہا اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ہمیں اربون ڈالر کا حرجانہ دینا پڑے گا ایران کو اگر یہ کام اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اور اس صورتحال کو نہ سنبھالا گیا تو یہ تو ہے جناب سیچویشن دوسری جانب حماد عذر صاحب نے استفعہ دے دیا انہوں نے کہا جی کہ بہت سوچ وچار کے بعد میں نے تحریک انصاف پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکٹری کی عہدے سے استفعہ دینے کا فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کی پنجاب میں موستر قیادت کے لیے گراؤنڈ میں موجود ہونا اور قائد عمران خان تحریک قائد عمران خان تک براہ راست رسائی ضروری ہے البتہ بطور کارکن میں کام کرتا رہوں گا ان کے والے صاحب جی ہیں وہ رکنے قومی اسمبلی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں حماد عذر صاحب جو ہیں وہ نہیں اس میں شامل اور ان کے لیے پرابلمز ہو رہے ہیں ابھی تک ان کو کلین چٹ نہیں دی گئی اور ان کو ابھی بھی گرفتار کرنے کے جو ہیں ان کے ورنٹ بھی گرفتاری جاری بھی ہو چکا سب کچھ ہو چکا ان کے علاوہ بھی پولٹیکل وقتمائزیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اب ایک اور خبر لے لیں جی کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ایک تو نویس سنائی جا رہی تھی کہ جناب پچھلا جو پروگرام جو ہے منظور ہوا ہے ایک ایشاریہ ایک ارپ ڈالر جو ہے وہ مل جائے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے ابھی اس مذاکرات کی کامیابی کائیجیشن منایا جا رہا تھا کہ ایک اور کام ہو گیا ہے اوگرہ نے ایل این جی مہنگی کر دی ہے جی اور بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں ایل این جی بھی بہنگی کر دی ہے اور مارچ کے لیے ایل این جی کی نئی قیمت کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور سوئی ناظرن کے سسٹم پر بھی اور سوئی ناظرن کے ایل کے لیے ایل این جی کی نئی قیمت بارہ ایشاریہ آٹھ چھے ڈالر مقرر کر دی گئی ہے اس طریقے سے سمپل سادھا سی بات ہے جی کہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور گیس کی قیمتیں بھی اور بجلی کی قیمتیں بھی یہ آئی ایم ایف کی طرح سے ڈیمانڈ دی دوسری جانبے ایک اور خبر بھی لے لیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کے لیے ابتدائی پلین بھی بنا لیا ہے یعنی کہ ایک اور پروگرام سوچا جا رہا ہے یہ تین سال یا پانچ سال کا یہ پروگرام ہوگا اور نیا قرض پروگرام جو ہے وہ چھے سے آٹھ ہرم ڈالر کا ہو سکتا ہے یہ ذرائع وزارت خزانہ جو ہیں اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور ایف بی آر میں اصلاحات کی جائیں گی ٹیکس نیٹ بھائے جائے گا اور تقریباً اکتیس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پلین بنایا گیا ہے ریال سٹیٹ اور ذرائع شعبے کو بھی ٹیکس میں شامل ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جا رہا ہے ٹیکس فائلر کی تعداد جو ہے اس کو بھی بڑھانے کا کہا جا رہا ہے یہ کافی عرصے سے سن رہے ہیں اگر یہ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے پندرہ سے بیس لاکھ نئے ٹیکس دہ ہندرگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر کام ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور اس پہ شبرزہدی صاحب کام کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے بھی بہت ساری تجاویز دی تھی لیکن جنرل باجوا اس وقت کے آرمی چیف نے ان کو منع کر دیا تھا کہ جناب اس طریقے سے تو پھر کاروبار نہیں چلیں گے امور معاملکات نہیں چلیں گے کیونکہ جو ریل سٹیٹ ہے ان میں ان کی خاص دلچسپی تھی اور پھر بلوچستان میں سمگلنگ روکنے کی بات ہوئی دوست میں بھی انہوں نے انٹریوین کیا تھا جنرل باجوا نے تو یہ معاملات چل رہے ہیں تو جب تک ہم سمپل سی بات ہے جی جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اپنے اخراجات نہیں کم کریں گے اور بڑے بڑے اخراجات اور بڑے بڑے جو ہمارے تگڑے لوگ ہیں وہ اخراجات اپنے کم نہیں کریں گے ہمیں یہ ڈیفنس بجٹ کو ایک حد تک لانا پڑے گا ہمارے عللے تللے جو ادروائز ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے بڑے بڑے گھر ہیں بڑے بڑے جو سرکاری فارم ہاؤس ہیں اور گوف کب ہیں گوف کب ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جن کو اگر ہم بیچنا شروع کر دیں یا ان کو کمرشل یوز میں لے آئیں ریزیڈنس سے تو اسی سے ہی بہت اربون ہی اربون ڈالر وصول کیا جا سکتا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ذرا اپنا چال چلن تبدیل کرنا پڑے گا تو بہرحال جی آج کی جو ڈیولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیلو ہائی ہو گئی اور شیخ ہینڈ بھی ہو گیا اور حال اوال بھی پوچھ لیا خیریت بھی پوچھ لی اور اس کے بعد مریم صاحبہ اور علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ ان کے درمیان بھی ہوگی کیونکہ باقی سب ایک طرف ہیں اور علی امین گنڈا پور اکیلے وزیر اعلیٰ وہ ایک سائٹ پہ تھے کیونکہ وہ دمولش پی ٹی آئی اور کریش انڈران خان کو ناکام کرتے ہوئے وہ پہنچے تھے اور وہ کامیاب ہوئے اور خبر پختونخواہ میں ان کے حکومت بنی ہے تو دیکھئے اس آج کی ملاقات اور آج کی میٹنگ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں عمران خان صاحب جو کہ جیل میں موجود ہیں ان پر اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی